ہاں تو لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بالی وڈ انڈسٹری آپ کو دوزر چوبیس کے اندر بہت زیادہ نسپوائنٹ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایک ایسی سلمہ انڈسٹری بھی ہے جو کہ بیک ٹو بیک بلوک بوسٹر موویز دے رہی ہیں پہلے ان کی موویز بچاس کروڑ سے بھی اوپر نہیں جاتی تھی لیکن اب وہ اتنی کلیکشن کر رہی ہے کہ ان کے لیے اگل اگر سے ایک بینک کھولنا پڑ جائے گا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ملی عالم انڈسٹری کی جن کو کانٹینڈ کینگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور انہی کی موویز ہی دوزر چوبیس کے اندر باکس آفیس پہ راج کر رہی ہیں ان موویز کی سٹوری اچھی ہوتی ہے اٹریکشن اچھی ہوتی ہے پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ ایک اچھی مووی کے اندر ایکسپیکٹ کر کے چلتے ہو اور یہ آپ کے ٹائم کی ویلیو کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایک لیالا مووی کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ ویڈیو بہت انڈسٹنگ ہونے والی ہے تو سینٹ تک لاکھ بھی دیکھئے گا تو ہماری اسٹلیس کی سب سے پہلے مووی آتی ہے دوزر اٹھنا جو کہ ایک سروائیور تلیر مووی ہے اور اس کی سنمیٹو گرافی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہو کتنے کم بجیٹ کے اندر انہوں نے اتنا سب کچھ کیسے مینج کیا اس کو بالیور تو کیا ہالیورڈ میں ریویک نہیں کر سکتا مووی کی کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ دوزر اٹھنا کے اندر کیرلا میں ایک فلڈ آیا تھا اور اسی فلڈ سے بچنے کے لیے بہت ساری فیملیز نے اس کے اندر کیسے سروائیو کیا یہی سب کچھ دکھایا جاتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی اس فلڈ سے جونچ رہے ہو اور آپ ایسی سیچویشن سے کیسے باہر نکلو گے اگر آپ کو سروائیور تلیر موویز پسند ہیں تو اس کو بالکل بھی مسمت کی دیئے گا نیکسٹ مووی ہورر جانرہ سے بلونگ کرتی ہے نام ہے برم یوگم اور یہ آپ کو ایک الگی لیور کا سنیمیٹک ایکسپینیس دے گی جو کہ ہے ڈارک ڈرمیٹک مووی کی کانی سیٹ ہے سیونٹین سینچے میں جہاں پہ ایک تھیون نام قادمی جنگل میں کھو جاتا ہے اور ایک منہ نامی جگہ پر ریفشز لیتا ہے وہاں پر پہنچ کر اس کو پادر چلتا ہے کہ وہ جگہ کے اندر فس چکا ہے کیونکہ وہاں پر ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کو ایک راکشس نے کچھ شکتیاں دی تھی اور بھی بہت ساری مسٹری ریویل ہوتی ہے کہ اس کی راکشس سے کیسے ملاقات ہوئی وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے اور وہ ان سب چیزوں سے کیسے باہر نکلے گا اگر آپ کو بلکل ایک نئی چیز کو ایکسپلور کرنا ہے تو اس مووی کو بلکل بھی مسمت کیجئے گا نیکس مووی بلانگ کرتی ہے ایکشن کامیڈی جانڈرہ سے نام ہے اویشم جس میں فالس فیصل کی پرفارمنس نے بہت تڑکا لگایا ہے جسے دیکھ کر بھی ان کی پپی لینے کمان کرتا ہے جن کی کالیج میں حد سے زیادہ رینگنگ ہوتی ہے اور اس رینگنگ کا بدلہ لینے کے لیے وہاں کے لوکر سپورٹر سے مدد چاہتے ہیں ان کی ملاقات رنگا سے ہوتی ہے جو کہ ایک سائیکو گینگسٹر ہے اور یہ تینوں دوست اپنا بدلہ لینے کے بعد اس کے جاہ سے کیسے باہر نکلیں گے اگر آپ ایک سائیکو لور ہو جیسے کہ امریکن سائیکو یا پھر کچھ اور تو یہ مووی بلکل آپ کے لیے ہے ہماری اس لئے اس کی نیکسٹ مووی آتی ہے جو کہ ایک ایڈوینچر ڈراما مووی ہے کہانی دکھائی جاتی ہے نجیب محمد کی جو کہ سالگی عرب کے اندر مائیگریٹ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو سکھی دیکھ سکے لیکن وہاں پہ پہنچ کر اس کو یہ ریلائز ہوتا ہے کہ وہ ایک غلام جیسی زندگی جی رہا ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف صرف صرف ریت ہی ہے اس کے آس پاس صرف صرف چند مکرییں ہیں جو کہ اس کا ساتھ دیں گی اب وہ اس لالہ سے یا پھر اس سہارا جیسے ڈیزر سے کیسے باہر آئے گا یہ دیکھنا بہت ہی انچسٹنگ ہوگا مووی میں پریسیوی رائسو کمارن کی کھائی جاتی ہے سچن کی جس کو ایک لڑکی ریجیکٹ کر دیتی ہے اور ایک میڈر کلاس بوئی ہونے کناتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں چنا جاتا ہے وہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے رینو نامی لڑکی سے وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور پھر کیا وئی ہونا تھا جو ہر بار ہوتا ہے لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے پر لڑکی کو نہیں پر مجھے تم بتا کہ تم ایسی سیچویشن میں کیا کروگے اگر تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہوا خیر مووی ایک مددار ٹویسٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سا فیر ویل آپ کو دیتی ہے باقی یہاں میڈر کاس لوگوں کی لئے سٹوری ہے تو اس کو تم میس کیسے کر سکتے ہو یار ہماری اس لیس کے سب سے آخری مووی آتی ہے منجمل بوائز جو کہ ریسن ٹائم کے اندر ملیالم سنما کی ون افتہ پیسٹ مووی ہے ملیالم سنما کی ہائیسٹ کلوسر بھی اس میں کہانی دکھائی جاتی ہے گیارہ دوستوں کی جو کہ ایک ٹریپ پلان کر کے کومنے نکلتے ہیں اب تمین نادو کے جنگلوں میں جاں پہنچتے ہیں وہاں پہ ان کا ایک دوست ایک گڑے میں گر جاتا ہے اور مزے کی بات تاب ہوتی ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ گڑا بہت ہی گہ رہا ہے اس کو ڈیول کچن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب یہ ایک معمولی سی بات کیسے کسی کی زندگی یہ بہت کا سبب بنتی ہے یہی سب کچھ آپ کو اس گندر دکھایا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی کچھ ایسی ملیالم بیسٹ موویز آپ کی ان سب میں سے ٹیوریٹ کونسی رہی اپنے 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 اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ